آج ہم آپ کو ایک ایسا عدود قلعہ دکھانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جان کر آپ کے اندر کچھ سکتہ پڑھ جائے گی اگر آپ قرآنی کاروں کے شوقین ہیں اس سمیے کے ہتھیاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں راجہ مہراجاؤں کے ساز و سامان کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے سمیے کی کلاکرتیوں سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو آج ہمارے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے ہم آپ کو ایک بہت ہی شاندار اور عدود قلعہ دکھانے جا رہے ہیں آج ہم جو قلعہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی شاندار اور بھب ہے لیکن کمی وجہ سے یہ اتنا چرچہ میں نہیں ہے جتنی اس کی وششتائیں ہیں بنارس میں گنگر ندی کے پوروی تک پر قریب تین سو سالوں سے بھبتہ کی پہچان بنے رام لگر قلعے میں انمول ویراست سہجی گئی ہے رام لگر کا بھب جلا اپنی شاندار مغل اور بھارتی استعابت قلعہ کے مشہوں کی وجہ سے اپنی خوبصورتی کے لیے پوری دنیا میں ایک الگ ہی پہچان رکھتا ہے اٹھارہویں شتابدی میں بنی اس قلعے میں رکھی چودہ پالکیوں پر اگر ایک بار آپ کی نظر ٹک جائے تو کچھ دیت تک آپ کی پلک نہیں چھپکے گی قلعے کا نرمہ سترہ سو پچاس سیسری میں کاشی نریش راجہ بلونت سنگھ نے کرایا تھا پہلے ہم بات کرتے ہیں چوبنشی پالکی کی اس پالکی کا اپیوگ رام لیلا کے سمیں کیا جاتا تھا راجہوں نے اپنے سمیں میں گرمی سے بچاؤ کے لیے گھانس سے بنی خاص پالکی کا بھی نرمار کر آیا تھا گھانس سے بنی پالکی کی خاصی دیتی کہ پالکی پر پانی کے چھرکاؤ کرنے کے بعد چار پانچ گھنٹے تک اس پالکی میں بلکل تھنڈک سی رہتی تھی ایسے ہی آگرشن کا کیند ہے تو دار پالکی اس پالکی پر میوار کے چتکاروں نے بہترین کلا کرتیاں گیری ہوئی ہیں جب قلعے میں بیٹن کی مہارانی الزابیت پہنچی تو انہیں بارش سے بچانے کے لیے یہ مہاراجہ ویبھوتی نرمار نے رینی پالکی کا نرمار کر آیا تھا وہی اٹھالہ سو بائیس کی بنی مینہ کاری پالکی تو بہت خاص ہے اسے مغلبہ شاہ اکبر شاہ دیتی نے مہاراجہ ایشوری نرمار کو بھیٹ کیا تھا قلعے کے سنگرالے میں برٹش کاروں کا کلیکشن بھی آپ کو لبھائے گا ویدیشوں سے آئیے کاریں سیلانیوں کے آگرشاہ کا پرمکیند ہوتی ہیں انیس سو ستر میں بلکم سے آئیوں نروہ کار کو شچھا کی دیوی کا نام دیا گیا ہے اس کی الگ ہی خاصیت ہے اس کار کا پہیہ رد کی طرح ہوتا ہے ہارن اور لائٹ بھی الگ پرکار کی ہے پہیے میں موٹے ٹائر لگے ہیں اور روبر چڑھایا گیا ہے ان پہیوں میں ہوا نہیں بھری جاتی ہے رامنگر کے لیے میں رکھی کیڈلک کار میں چھ سلنڈر ہے یہ ایک لیٹر میں ایک کلومیٹر چلتی ہے اسی کار سے کاشی راج ناٹی ایملی بھرت ملاب دیکھ رہے جاتے تھے یہ کار لکڑی سے بنی ہے یہ کار امریکہ سے آئی تھی آج بھی پرانے ہتھیار کے لیے کے سنگرائلے کی شان بڑھا رہے ہیں رامنگر میں بنی کینن مشین گن ایسی ہے جسے چلانے کے لیے آٹھ آدمیوں کی ضرورت پڑھتی تھی وہیں ہیرہ سونا و قیمتی پتر جڑی کئی تلواریں بھی آکرشن کا کین رہے ہیں ایک گنگلی سے چھوٹی بھی ایٹیلین گن بھی آپ کو یہاں نظر آئے گی اس گنگ کو رانی اپنی سرچھاں کے لیے استعمال کرتی تھی کلے میں آج بھی نو توپے سرچی تھے کلے کے مکھ دوار کے دونوں اور دو توپے رکھی ہے اس سے خاصت یہ ہے کہ آج بھی یہ توپے اسی طرح کام کرتی ہیں جس طرح مہاراجوں کے دور میں کام کرتی تھی دوستو امید ہے کہ رامنگر کے کلے کے میزیم اور رامنگر کے کلے کے دھیاز سے جڑی باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہمارا یہ چینل پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے اور اسی پرگر کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑی ہے باتیں آپ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چیزیں